الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجهان وعلى آلہ وآصحابه ذو الخیر والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ أَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وقال اللہ تعالی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وَعَلِهِ وَأَصْحَيْبِهِ الْكِرَامِ وَبْنِهِ الْكَرِيمِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صَلَاتًا دَعِمَةً سَرْمَدًا عَبَدًا عزیزہ نگرام وقار محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور آپ تمامی عزرات جانتے ہیں اس سال کی ابتداء ہو کی ہر سال اسلامی مہینے کی ابتداء ہوتے ہی محرم الحرام کے خاندانِ نبوت کے شہزادگان کی قربانیوں کو یاد دلایا جاتا ہے اہلِ ویتِ اتحار کے نونحالوں کی قربانیاں یاد دلائی جاتی ہیں اور جب سال ختم ہونے کو آتا ہے ظلم حجہ کا مہینہ اس وقت بھی دو نبیوں کا ثبات و استقامت اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یاد دلائی جاتی ہے ہمارے سال کی ابتداء بھی قربانی سے ہے اور اس کی انتہا ختم بھی قربانی پر ہے ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر قربانیاں ہیں یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہمیشہ سے ایک بات یاد رکھیں دین اسلام ہم تک جو پہنچا ہے اس میں بڑے بڑے عقابیدین اسلاف اولیاء کاملین کی بڑی قربانیاں ہیں اس دین کو ہمارے گھروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے عقابیدین نے کوڑے بھی کھائے پانسیوں پر بھی لٹک گئے اور سالوں تک جیلوں میں قید بھی رہے سب ہو جانے کے باوجود انہوں نے دین اسلام پر کوئی آنچ آنے نہیں دی ہم تو کربلا کی داستان سناتے سناتے تھک جاتے ہیں ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو قربانیاں ہیں دین اسلام میں وہ اور بھی ہیں مولا امام حسین امام آلی مقام سید الشہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یقیناً پوری دنیا میں جو بھی سنے چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو رو پڑتا ہے دردناک حادثہ ہے رسول اللہ کے شہزادوں کو جس طرح بھوکا اور پیاسا میدان میں رکھا گیا تھا لیکن میرے عزیزو یہ قربانیوں کی ابتداء تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے شروع ہو چکی تھی جب آپ نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا کون سی مشقت نہیں اٹھائی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سال تک مکہ والوں نے سوشل بائیکارٹ کر کے رکھا تھا کوئی کھانا پانی جانے نہیں دیا جاتا تھا آپ کے شعب میں آپ کی وہ گھاٹی میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ سے ان تین سالوں میں پتے کھائے چمڑے عبال کر کے کھائے یہ قربانیوں کی ابتداء تو زمانے نبوی سے شروع ہو چکی تھی اور یہ بھی تو قربانی ہے کہ جب آپ حرم میں جائیں تو آپ کی پیٹ پر اوجڑی ڈال دی جائے اور اقوہ بن ابی معید ایک شخص ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رمال ڈال کر کے گھمایا تھا اور کھینچا تھا جس کی وجہ سے حضور کے گلے میں سوجن آ گئی تھی یہ سب قربانیاں ہی تو ہیں اور مکہ مکرمہ میں امار بن یاسر اور ان کے والد گرامی کو آگ میں جلایا جاتا تھا بلال حبشی کو خباب ابن العرد کو خبیب ابن عدی کو زید بن دسنہ کو یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے ترپایا ہے صرف ترپایا نہیں ان کے ایک ایک عزو کو کاٹا ہے ہنگلیاں کاٹی ہیں ناخنوں کو کھینچا ہے کان کاٹے ہیں ناک کاٹے ہیں قربانیوں کی ابتداء تو زمان نبوی میں ہو چکی تھی اور مرد تو مرد ہے عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں سیدہ بی بی سمیہ جن کو ابو جہل نے گھوڑے کے پیروں سے باندھ کر کے دورایا تھا اور پھر گھوڑا دورتے ہوئے آیا تو ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر انہیں شہید کیا گیا تھا یہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام میں عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں بچوں نے بھی دی ہیں آج یہ ایک میسیج ہے آپ تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سکون کی زندگی آپ کو جی ہمیں جی ہے اس دور میں ایک ازان دینے کے لیے نہ ہمیں کوئی دکت ہے نماز پننے کے لیے ہمیں کوئی تلوار لے کر نہیں کھڑا ہے کہ اگر سجدے میں جاؤ گے تو سر کار دوں گا کوئی ایسی مسئبت نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ آزادیاں دی ہیں پلس اس پر یہ کہ ہمیں اچھا کھلا بھی رہا ہے اچھا پھلا رہا ہے اچھا پہنا رہا ہے ہمارے دولت میں فراوانی ہے سب کچھ ہے یہاں پر آرام ہی آرام ہے اس کے باوجود ہم دین پر کتنے قائم ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے آج ہم اپنے دین اسلام کو اپنے گھروں میں ہی اجنبی بنا رکھے ہیں اسلام اسلام کے نعرے تو ہم لگاتے ہیں لیکن اس اسلام کو نہ ہم اپنی بچیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں نہ بیویوں پر دیکھنا چاہتے ہیں ان کو ننگا گھومائیں گے اس وقت اسلام کہاں ہے اسلام کے نعرے لگانے والے ہیں یقیناً اسلام سے تمہاری اگر محبت ہے تو تمہیں اسلام کو اپنے گھر میں بھی دیکھنا ہوگا اپنے گھر کے اندر بھی جب ننگا ناچ ناچ رہے ہوں اور عورتیں بے پردہ باہر جا رہی ہوں تو اس وقت تم دین اسلام کو تو بے پردہ کر کے بھیج رہے ہو اسلام سے محبت کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر بھی اسلام کو پسند کرو اور اپنے گھر والوں پہ بھی اسلام کو پسند کرو یہ نہیں ہے کہ اسلام کو ہم نے اپنے گھروں میں اجنبی بنا رکھا ہے دوسرا آئے حیرت کی بات ہے اسلام تو ہمیں مسجدوں میں تو نظر آ جاتا ہے جمعہ میں اگر آ گئے ہیں سب کے سب سجدہ ریز ہیں لیکن یہی اسلام شادیوں کے محلوں میں کیوں نہیں نظر آتا جب شادیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کی بڑے امیروں کی تو وہاں اسلام کیوں نہیں نظر آتا میرے عزیزو کہیں تو ہم نائنصافی کر رہے ہیں ہم اپنے ہاتھوں اپنے دین کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انجانے میں ہی صحیح لیکن یہ ایک بہت بڑا ایسا عمل ہے جس کا خمیازہ ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا آپ کو میں مثال بتا دوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دسترخان پر بیٹھیں اسلام کو وہ کیسے گھر میں پسند کرتے تھے اسلام تو اسلام ہے بیٹے نے ایک مرتبہ اتنا کہا کہ یہ لوکی کی سبزی جو بنی ہوئی ہے یہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا اٹھ جا میرے دسترخان سے دسترخان سے اٹھ جا کہا اببا جان میں نے تو صرف سبزی کے بارے میں کہا کہا اس سبزی کے بارے میں ہرگز نہ کہنا اس لیے کہ میرے رسول کو پسند تھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندی دا سبزی ہے اور اگر تجھ کو یہ نہیں پسند ہے تو میں ایسا بیٹا نہیں برداشت کر سکتا جس کو رسول اللہ کی پسند نہ پسند ہو یہ اسلام اپنے گھروں میں بھی دیکھنا ہو چاہتے تھے وہ تو سنتِ مصطفح حالانکہ سبزی کے متعلق اختیاریں آپ کو جو کھانا ہے کھائیں فرض واجب یا حرام ناجائز تو نہیں ہے لیکن صدیقِ اکبر اللہ تعالیٰ نے کا ایمان بہت بلند تھا عزیزانِ گرامِ وقار جب ہم یہ انقلاب اپنے گھروں میں بھی لائیں گے ان قربانیوں کو دینا پڑے گا تو انشاءاللہ ان عزیز وہ دن دور نہیں کہ بہاریں ہمارے گھروں سے نکلیں گے انشاءاللہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قربانیوں کی ابتداء زمانے نبوی سے ہوئی اور پھر وہ ہجرت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قربانی ہی تو ہے اپنا وطن چھوڑنا اور دوسرے شہر جا کر آباد ہونا پھر پورے ساتھیوں کا ساتھ چلنا ایک بہت بڑی قربانی ہے جب شہر مکہ چھوٹ گیا اور اپنے مدینے میں آباد ہوئے ہیں تو کیا یہ قربانی نہیں ہے اپنا وطن اصلی چھوڑنا پھر وہاں جانے کے بعد مسلسل جنگیں اور لوگوں کا مقابلہ دس سال تک تقریباً سترہ جنگیں سال بھر کا بھی موقع نہیں ملتا تھا سانس لینے کا یہ بھی تو قربانی ہیں کتنے عظیم صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے ایک ہی جنگ احد میں ستر صحابہ گئے جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ان کے سفیر ان کے خاص صحابہ شہید ہوتے گئے یہ سب چیزیں دیکھ کر سبر کر لے جانا ہے بہت بڑی قربانی ہے اور ان قربانیوں کی اعتداء جب حضور کے زمانے سے ہوئی تھی تو خلفہ راشدین کے زمانے میں بھی چلی اور پھر کربلا کے میدان میں یہ کھل کر کے سامنے دیکھنے کو ملا دنیا کی ایک ایسی عظیم قربانی جس میں خاندان رسول کا بچہ بچہ اپنی جان لے کر میدان میں اترا اور کوئی پیچھے بھاگنے کی بات نہ کیا گردنیں ان کی کٹ گئیں بلکہ ایک دوسرے کو کٹتے ہوئے دیکھتے بھی رہے صبح سے شام تک کوئی یہ نہیں کہا میرا بھائی اب کٹ گیا اس کے اوپر گھوڑے دور چکے ہیں میں تو اپنی جان بچاؤں حتیٰ کہ جو بیمار خیمے میں سو رہے تھے زین العابدین امام سچاد بیمار تھے بخار زدہ تھے اس کے باوجود وہ اپنے بستر سے کھڑے ہو رہے تھے کہ سب جب جا چکے تو مجھے بھی جانے کی اجازت ملے امام حسین نے ان کو تک دیکھا تو آپ رو پڑے اور کہا میری نسل تجھ سے چلنی ہے اور تم آرام کرو میرے بعد خاندان نبوت کی ان عورتوں کو کون لے جائے گا کون ان کا سہارا ہوگا امام زین العابدین اس بات پر روتے رہے زندگی بر کہ مجھے میدان میں اترنے نہیں دیا گیا ہے تو کیسا جذبہ تھا ان کا قربانیاں تو ان کی ماں نے ان کی گھٹی میں پلایا تھا ان کو بچپن سے یہ جذبہ دیا گیا تھا اسے لیے وہ میدان میں ڈٹے رہے جمعے رہے حزیزانِ گرامِ وقار میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک قانون ہے اس کا دستور ہے وہ اپنے بندوں سے انتہان لیتا ہے اور اس کے بعد ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاتا بھی ہے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ابھی اترے اور اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرے کہ سب کافر دشمن ہنی اسلام جتنے ان کے دانت کھٹے ہو جائیں یہ سرنگو ہو جائیں یہ خائب و خاسر ہو جائیں زلیل ہو جائیں یہ ٹھیک ہے تمنا ہے لیکن تمہیں تاریخ یہ دیکھنی پڑے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اگر حضور دعا کر دیتے مدینہ میں بیٹھ کر تو کیا وہ مکہ کے ہزار کافر جو بدر میں آ رہے تھے زمین میں نہیں دھس جاتے ہیں کیا ان کے لئے آسمان سے عذاب نہیں آ جاتا جو انہیں گرفتار کر لیتا حضور مدینہ میں بیٹھ کر دعا نہیں کر رہے تھے بلکہ تین سو تیرہ نہتے صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں اترے اور وہ بھی روزے کے عالم میں ہیں رمضان کا مہینہ ہے پیدل چل کر کے گئے چار گھوڑے ہیں تین سو تیرہ کے پاس تلوار ہیں سب کے پاس نہیں یہ ایک عظیم انتحان کے لئے اتارا گیا اور جب سب صحابہ نے یہ اپنا حوصلہ اور اپنی استقامت دکھا دی تب رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی کہ اے اللہ اس جماعت کو اگر تُو نے فتح نہیں دی تو قیامت تک اس زمین پر سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا اب یہ محبوب کی دعا تھی مناجات تھی اپنے رب کی بارگاہ میں پھر اللہ تعالی نے روشن فتح عطا فرمائے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھیں اور دعائیں کرتے رہیں ہمیں عملی میدان میں اترنا چاہیے اب عملی میدان میں اترنے کا مطلب کیا ہے ہر کوئی فوراً اپنا ذہن یہاں دوڑاتا ہے کہ ہم تلوار لے کر کے بندوق لے کر کے چاکو لے کر کے میدان میں اتر جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں نہیں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں مقابلہ کرنے کی سمتیں الگ ہیں تقاضیں الگ ہیں ہر زمانے میں ہر طرح سے ہر علاقے میں الگ الگ انداز سے حق و باطل کی جنگیں ہوئی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حق و باطل کی جنگ میں تلوار ہی اٹھائی جائے ضروری نہیں ہوتا ہر حق و باطل کی جنگ میں چاکو چھوری اور بندوق ہی اٹھایا جائے نہیں وہ آخری دور ہوتا ہے حق و باطل کی جنگوں میں ہمارے عظیم اولیاء اکرام نے بھی لڑائیاں لڑی ہیں کیسے جب باطل سر اُبھارتا ہے تو بچوں کو عاملی طور پر میدان میں اتار کر کے میرے مصطفیٰ کے اخلاق پہنا دینا یہ بھی ایک عظیم جنگ ہے ان باطل قوتوں کے سامنے ایک عظیم جنگ ہے جس چیز کی وہ جڑیں کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں ان جڑوں کو پھر سے پانی دے دینا یہ ایک عظیم جنگ ہے آج تمہاری تاریخ کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ایک میلی چادر ڈالنا چاہتے ہیں یہ سارے کفار و مشرقین مل کر کے پوری دنیا میں پلاننگ نہیں کر رہے ہیں حضور کی گستاخیاں اسلام کی گستاخیاں رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کبھی محسوس کرتے ہیں ایکس مسلم نام سے تو بہت سارے لوگوں کو لا کر کے ہات سیٹ پر بٹھایا جاتا ہے ایکس ہندو دیکھا ایکس کرسچن دیکھا کہ جو کرسچینیٹی چھوڑ کر کے آیا ہو یا ہندوزم کو چھوڑ کر کے آیا ہو اس کو بھی لا کر ہات سیٹ پر بٹھا کر اس سے ڈیبیٹ کیا جاتا ہوں نہیں ایکس مسلم یہ باز آفتہ پری پلانڈ ہوتے ہیں یہ پورے پیدا کی ہوئے کتے ہوتے ہیں جن کو پال کر کے لایا جاتا ہے میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں پوری دنیا جب نشانے پر رکھ چکی ہے داریخ اسلام کو قرآن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ان حالات میں اب تم خود حالت جنگ میں ہو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب جنگ کا میدان ہوگا تب ہم بھی اتریں گے یہ سوچنا بند کرو جنگ کا میدان ہوگا تب اتریں گے نہیں بلکہ فی الحال آپ جنگ کے میدان میں ہیں آلڑی ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے حالات ہم حالت جنگ میں حالت عمل میں نہیں ہیں اور جب بندہ حالت جنگ میں ہوتا ہے تو اسے سونا اور اسے کھیلنا اسے عیاشی کرنا زیب نہیں دیتا مجھے ایک بات بتاؤ جب تمہارے گھر کے سامنے تمہارے باپ کا یا بھائی کا یا ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہو اور تم گھر میں اندر ٹی وی چالو کر کے اور گیم کھیلتے ہوئے بیٹے ہوو کیا یہ دنیاوی اخلاق کے اعتبار سے کس کوئی آپ کی تعریف کر سکتا ہے بلکہ تمہارا ضمیر خود تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے گا میرے گھر کے دروازے پر میرے گھر کا جنازہ رکھا ہے اور اس وقت ارے حال تو یہ ہوتا ہے لوگ چولا بند کر دیتے ہیں کھانا نہیں پکتا گھروں میں تو جب امت مصطفیٰ پر ایسے سخت حالات آئے ہیں تو جوانوں سے میں یہی کہتا ہوں کچھ وقت تو نکالو قرآن پاک کے لئے کچھ وقت تو نکالو رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طائرہ کے لئے آج اگر تم نہیں اٹھے اور تم نے اپنے عملی میدان میں کوششیں نہیں کی تو پھر بات یہی ہے کہ امت اس وقت ان حالات سے گزر رہی تھی کہ روزانہ ملک شام فلسطین یمن عراق ہر جگہ سے بچوں کی چیخیں آتی رہیں اور ہم تو موج مستی میں رہے ہیں آپ لوگوں کا ایک سوال ہو سکتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے عزیزو دل کو نرم کر دینا یہ بھی بہت بڑا کمال ہے اپنے دل کو نرم کر لو بس یہاں بیٹھے ہو تم جا نہیں سکتے اتنے بڑے دور اور وہاں جا کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ہمیں بھی تسلیم ہمیں بھی پتا ہے لیکن ہمارا تقاضہ صرف اتنا ہے یہاں بیٹھے ہوئے دل سخت تو نہ کرو دل میں اگر تمہارے نرمی آگئی یہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کی علامت ہے دلوں کو نرم کر لینا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کی خواہش پیدا کر لینا بس اتنی سی بات ہے میں اس آیتِ قریمہ کو مکمل کر دوں اللہ نے فرمایا کہ ظالم انقریب جان لیں گے کہ کس پلٹی پر وہ مو کھا کر گریں گے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا تاریخ میں یہ بات موجود ہے ظلم ایک حد تک جاتا ہے اس کے بعد پھر کروٹ لیتا ہے الحق غالب ہو کر رہے گا اس پر اللہ کسی اور کو غالب نہیں کرے گا ہاں چند دنوں کے لیے چاند پر بھی گہن لگ جاتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ چاند کالا ہو گیا جب گہن ہٹتا ہے تو پھر چاند اپنے شباب کے ساتھ چمکتا بھی ہے اگر خاندانِ مبوت پر کربلا جیسے واقعہ پیش آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میبی کا خاندان مٹ گیا دنیا آج بھی جانتی ہے پوری دنیا کے چپے چپے میں میرے مصطفیٰ کا خاندان آباد ہے سادات کی خوشبو ہر جگہ موجود ہے لیکن تخت پر بیٹھے ہوئے شاہی حکمرانوں کے خاندان کہاں چلے گئے یزید کے بچے کہاں ہیں یزید کا خاندان کہاں ہیں کوئی نہیں بتا پاتا اس لیے یاد رکھو رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ظالم انقریب یہ جان لیں گے کہ وہ کس پلٹی پر گرائے جائیں گے اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں حالات پھر سے ہمارے ساتھ ایسی ہی ہیں کربلا واقع ہونے کو ہے اور یزید ہی فتنے جنم لے چکے ہیں جگہ جگہ یزید ہیں اور وہ اپنے طاقت کے زور پر پوری دنیا کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں اب ہم پوری دنیا میں نہ جائیں تو اپنے ملک میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں یہاں پر اب حسین آزم کے کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بلک اٹھتے ہیں تڑپ اٹھتے ہیں کہاں حسین آزم کی کردار کربلا کے میدان میں اترنا بہت دور کی بات ہے ہم چھوٹا سا کسی کا تانہ دیا ہوا برداشت نہیں کر پاتے ہیں ہم چھوٹی لڑائیوں میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں امام حسین سید شہدہ کی بات میں بتاتا ہوں سیدنا غوث گوالیاری رمت اللہ علیہ ایک بڑے بھزرو گزرے ہیں اللہ کے ولی ہیں بڑے صبر والے تھے ان کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ایک بار راستے سے جا رہے تھے ڈاکو کچھ راستے پر پریشان کر رہے تھے کبھی ان کا جببہ کھینچا کبھی ان کا مامہ کھینچا تو ان کے مرید ساتھ میں تھے اور ان کے ساتھ ان کی ایک نواسی تھی چھوٹی سی آٹھ سال کی یا ساتھ سال کی بچی تھی اس کو ساتھ میں لے کر چل رہے تھے تو یہ جو گنڑے تھے موالی تھے وہ کبھی آپ کا جببہ کھینچے کبھی امامہ کھینچے تو ان کے مرید کہتے ہیں حضور آپ کی شان اتنی بلند ان ظالموں کو دیکھیں کیسی شرارت کر رہے ہیں ان کو کچھ انجام تک پہنچائیں سیدنا غوث گوالیاری نے کہا ہم جلال کا اظہار نہیں کرتے ہم سبر کرتے ہیں ہم سبر کرتے ہیں آگے چلنے کے بعد کچھ اور بدماشوں نے ان پر دھول پھینکا مٹی پھینکی آپ نے کپڑے جھاڑ لیے اور کہا ہم اہل سلوک ہیں سبر کرتے ہیں جواب نہیں دیتے ان دیئے ہوئے مظالم کے ہم جلدی جواب نہیں دیتے مرید بار بار کہتا تھا حضور ان کو ہلاکت کی دعا کر دیں کہا نہیں اہل اللہ اللہ والے بدعا نہیں کریں گے سبر کرتے ہیں آگے چلنے کے بعد ایک ڈاکو نے ان کی چھوٹی سی جو نواسی تھی اس کے کان میں جو بالیاں تھی انگلی ڈال کر کے یوں کھیچا کہ بچی کا کان پھٹ گیا بچی کا کان پھٹ گیا سیدنا غوث گوالیاری نے دیکھا بچی کا کان لولہان ہے صرف آپ نے انگلی سے یوں اشارہ کیا اے رب العالمین اس کو تباہ فرما وہ جو گنڈا موالی تھا جس نے انگلی ڈال کر کان پھاڑا تھا ہوا میں اڑا اور واپس ایسے پتھر پر پٹک دیا گیا کہ سر پھٹ گیا جگہ پر مر گیا اب یہ بہاقیہ میں یہاں بیچ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کا کیا ریلیشن ہے مرید صادق ساتھ میں تھے کہا حضور آپ تو کہہ رہے تھے آپ اہل اللہ ہیں آق مظالم کا جواب نہیں دیتے بچی کے کان پڑ جاتے ہی آپ نے تو اس کو ہلاک کر دیا سہیدنا غوث گوالی آرے نے تاریخی جملہ کہا میاں یہ ہم سب کیا قیامت تک آنے والے اپنے اوپر آنے والے مظالم کو تو دیکھ سکتے ہیں بچوں کی تکلیف کو گوارہ کر لینا صرف امام حسین کا کام ہے صرف اس صبر کے درجے پر وہ صرف کربلا کی داستان میں ہے باقی کوئی نہیں برداشت کرتا یہ حقیقت ہے میرے عزیزوں اولیہ اکرام کی بھی پہرست دیکھ لیں ان پر جو ظلم ہوئے ہیں سب برداشت کیے گئے لیکن سامنے اگر کسی باپ کے بچے کو ترپایا جائے یہ گوارہ نہیں ہوتا آج بھی ہماری کیفیتی ہے ہم بخار کو سہ لیں گے ہم بیماریوں کو سہ لیں گے لیکن بچہ اگر تھوڑی دیر سردی میں بھی آ جائے ہمارا دل گوارہ نہیں کرتا ہم اسے سینے سے لگائیں کبھی ادھر بھاگیں کبھی ادھر بھاگیں دکٹروں کے چکر لگائیں بچوں کی تکلیف باپ نہیں دیکھ پاتا اب اس بات کو سن کر کے پھر اندازہ لگاؤ کربلا کے میدان میں اس حسین کا کلیجہ کتنا بڑا تھا جنہوں نے اپنے چوان بیٹے علی اکبر کی لاش اپنے کندے پر اٹھا کر لائے اور وہ بھی ٹکڑے ہو چکی لاش جس کے ٹکڑے ہو چکے تھے اور اپنے سگے بھتیج امام قاسم کی لاش جس پر گھوڑے دور چکے ہیں اور پھر اس پر طرف آئے کہ چھے ماہ کے چھوٹے بچے کو جب ان کے ہاتھ میں موجود پانی کی طلب لے کر آنے پر گلے پر تیر چلا دیا جائے بچہ جب ہاتھوں میں خون میں لٹ پٹ ہو اس منظر کو دیکھ کر دنیا کی کون سی حیستی ہے جو برداشت کر پائے اپنے سگے بھائی کو کٹتے ہوئے ہاتھ دیکھا عباس علم بردار کو اور اس کے بعد ان کے سینے پر نیزہ مار کر جب یزیدیوں نے شہید کیا تب تک میں نے دیکھا ہے تحریک میں امام حسین نے صرف اتنی بات کہی جن کی عمر ساٹھ سال کے قریب ہو چکی ہے ساٹھ سال کے عمر کے قریب رب العالمین کی بارکہ میں صرف اتنا کہا الانا انکسر دہری اے اللہ میری ریڑ کی ہڈی ٹوٹ گئی تیرے علاوہ کس سے شکایت کروں تیرے علاوہ کس سے میں شکایت کروں عزیزان اکرامی وقار اس پورے میدانِ کربلا میں ایک اہم میسیج یہی ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چیزوں کو جب برداشت نہیں کر پاتے تو بڑی چیزوں کا مقابلہ کیا کر سکیں گے برداشت کی طاقت بھی بڑھانا بہت ضروری ہے اولیاء اکرام کی سیرت میں اگر دیکھیں یہ آپ تصوف میں ایک باب ہے وہ خلافت اس وقت تک دیتے نہیں تھے جب تک مرید کو پیاس برداشت کرنے کی طاقت نہ آجائے بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہ آجائے اور لوگوں کے مظالم سہنے کی طاقت نہ آجائے تب تک مارے راہ متحرہ میں تو بازابتہ اس پر تربیت دی جاتی تھی خاص طور پر مچھلی کھلا کر رات میں یوں ہی دروازہ بند کر کے سلا دیا جاتا صبح تک وہ بندہ تڑپتا رہتا پانی نہیں دیتے اور اگر کوئی بہت زیادہ اتاولہ ہو جاتا کہ پانی نہیں پانی نہیں تو اس کو بھیج دیا جاتا جا تو یہاں کی خلافت لینے کا اہل نہیں ہے برداشت کی طاقت پیدا کرنا مسلمان کی لئے بہت ضروری ہے اور یہی کربلا کے میدان میں ہمیں ایک بہت بڑا عظیم پیغام ملا ہے مرد تو مرد ہے ایک دانشور نے بہت اچھی بات لکھی ہے کربلا میں موتیں تو ہوئیں حسین آزم کی موت شہادت علی اکبر کی شہادت امام قاسم کی شہادت سب کی ایک بار ہوئیں لیکن اس میدان میں سب سے بڑا جگر رکھنے والی کوئی شخصیت ہے تو سیدہ زینب ہے جو پورے میدان کو دیکھتی بھی رہی ان کے بچے بھی سامنے شہید ہوئے بھائی شہید ہوا ہے بھتیجے بھانجے سب شہید ہوئے اور اس کے بعد جو حالات ہوتے ہیں سب کی موت کے بعد جب ان کو بندی بنا کر قیدی بنا کر دمشق تک لے جائے جا رہا وہ زنجیر باندھ کر گیا رسول اللہ کی وہ شہزادی نے کتنا سہا ہوگا یزید کے دربار میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے اندر جتنا تھا سب نکال دیا آج چودہ سو سال ہو گئے سیدہ زینب کا دیا ہوا خطبہ جو دمشق کی جامعہ مسجد میں یا یزید کے دربار میں آج تک حرف بحرف سلامت ہے لوگ آج اس کو پڑھتے ہیں تو رو پڑھتے ہیں سیدہ زینب نے جو خطبہ دیا تھا ایک ہی جملہ اگر میں بتاؤں میرے عزیزوں سیدہ زینب نے کہا تھا دنیا کی ہر ماں اپنے بیٹے پر روتی ہے اگر بیٹا انتقال ہو جائے ہر بہن اپنے بھائی کی موت پر روتی ہے ہر پھوپی اپنے بھتیجے کی موت پر روتی ہے لیکن زینب کے لیے یہ تلاش کرنا ہی مشکل ہے وہ روئے تو کس پر روئے بھائی پر کے بیٹے پر کے بھتیجے پر کے بھنجے پر سب کی لاشیں ایک ساتھ ہیں عزیزہ نگرامی وقال کربلا کے اس میدان میں بہت عظیم پیغامات دنیا کو ملے ہیں آپ سنی رہے اور ہر سال سنتے رہتے ہیں اس کا خلاصہ صرف اتنا ہی ہے کہ اپنے دلوں کو جوان رکھو بیدار رکھو سینے کی طاقت بھی اور اس کے علاوہ ایک بات اور کہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا اللہ تعالیٰ کی مدد آئی جاتی ہے آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ ظلم سہتے ہوئے تم خاموش رہ جاؤ نہیں مار برداشت کی جا سکتی ہے فانسی برداشت کی جا سکتی ہے لیکن زبانی خاموش نہیں رہا جا سکتا حق بات موت تک کہی جانی چاہیے یہ پیغام ہے اس کا کوئی الٹا میسیج یہ نہ لے لے سہنے کی طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے سہتا رہے بلکہ اس پر تو ظالموں کو خوشی ہے کہ ہم نے مارا دیکھو چھپ ہو گیا نہیں سہنے کی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ تم ظلم تو سہلو شکایت اس سے نہیں بلکہ جس بات پر تمہیں ظلم دیا جا رہا ہے وہ اسلام کی حقانیت پر ہزار کھوڑے لگ جائیں لیکن تمہیں اس بات پر قائم رہنا ضروری ہے آج جیسے معاملین چین کے حالات آ گئے ہیں نوجوانوں کو باندھ کر کے مار کر کے ان سے کہا گیا کہ ان کا نام لو ان کا نام لو یہ حالات سے ظلم تو ہو ہی گیا ان بچوں نے سہ لیا مرنا تو ویسے بھی تھا لیکن کسی اور کا نام لے کر کے کیوں اللہ اکبر کہہ کر جائے تو اس پر عظیم شہادت کا افسواب بھی ہے بلکہ ان شہیدوں کو مولا حسین کی پڑوسی ہونے کا شرف حاصل ہوگا ان حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے میں صرف آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھروں میں دین اسلام کو پسند کرو امام حسین کی آخری وسیعت جو اپنی بیٹی کے لیے تھی وہ ہر باپ اپنی بیٹی کو آج وسیعت کر کے جائے ہر باپ اپنی بیٹی کو وسیعت کر کے جائے سیدہ سکینہ جو نو سال کی تھی اور امام حسین جب کربلا کے میدان میں آخری مرتبہ جا رہے تھے تو اپنی بیٹی کو یہ کہا تھا کہ بیٹی جو کچھ بھی ہو جائے حالات جتنے بھی بدل جائیں تم رسول اللہ کے خاندان سے ہو اپنے پردے کی حفاظت کرنا اپنے ہجاب کی حفاظت کرنا یہی بات تو ہے دمشق کے بازار میں جب امام حسین کا سر لے کر جا رہے تھے نے سب بھیڑ لگی تھی لوگوں کی دیکھنے حضرت سکینہ اور دوسری عورتیں بھی پیچھے تھی ایک صحابی رسول اس زمان میں اسی سال کے ہو چکے تھے وہ آئے انہوں نے یہ لٹا ہوا قافلہ دیکھا تو رو پڑے اور قریب آئے سیدہ بی بی سکینہ چھوٹی سی تھی کہا بیٹی تم کس کی بیٹی ہو لڑکی نے کہا یہ جو سر جھارا ہے میں اسی کی بیٹی ہوں وہ صحابی بھوٹ بھوٹ کر رہے کہا اے بچی میں برسوں سے ملک شام میں ہوں میں رسول اللہ کا صحابی ہوں اس گردن کو چومتے ہوئے دیکھا ہے میں نے رسول اللہ کو جس کو آج ان کی امت نیزے پر لے جا رہی ہے اے میری بچی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ میں یہی کرینے والا ہوں اس بچی نے نو سال کی عمر میں جبکہ کافلہ لٹا ہوا جا رہا ہے کہا کہ پہلی بات تو اس دیارے غریب میں ہم سے کوئی پوچھنے والا تو آیا اور اگر آپ پوچھتے ہیں ہماری کوئی حاجت ہے یہ بھوکا کافلہ تھا یہ پیاسا کافلہ تھا تڑپ کر کہتی کہ کھانا پانی تو لیاؤ کمال ہے سیدہ سکینہ نے کہا بابا جان آپ اگر ہماری حاجت پوچھنے آئیں تو صرف اتنا کر دیں کہ یہ جو سر لے کر کے جا رہے ہیں ان کو تھوڑا آگے بڑھا دیں ہمارے کافلے سے آگے بڑھا دیں کہا بچی ایسا کیوں کہہ رہی ہو کہا اس لیے کہ سر حسین کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی بھیڑ آ رہی ہے اور سر دیکھنے کے چکر میں ہمارے پردے کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے بابا کا سر آگے لے جاؤ یہ ہے پیغام حسین اپنے گھر میں اسلام کو پسند کرنا اور ان کی شہزادیوں نے دنیا کو دکھایا ہے باپ کا سر لے جانے کے وقت بھی اگر انہوں نے کسی چیز کا خیال کیا ہے تو رسول اللہ کی شریعت کا خیال کیا ہے یہاں ہمارے گھر میں نارمل بھی کسی کی موت ہو جائے تو عورتیں تو بے پردہ باہر نکل آئیں گے نہیں ان کے سروں کے دوپٹوں کا خیال ہے یہ ماتھا پیٹنا سیٹنا پیٹنا ان کو تو کوئی ہوش و حواس نہیں رہتا چاہے جیسی حالات آ جائیں پیغام حسین یہی ہے آخری کربلا کے میدان کا میسے اپنی بیٹی کے لیے یہی تھا کہ بیٹی حالات جتنے بھی بدل جائیں تم اپنے پردے کی حفاظت رکھنا اپنے ہجاب کی حفاظت کرنا کیوں پیغام نہ دیتے حسین اس لیے کہ اس گود میں پلا ہوا حسین ہے جو فاطمہ کا لادلہ جس کے آنچل نے آج تک نہ دیکھا مہر و ماہ نے اعلیٰ حضرت نے برمایا ہے چاند اس سورج نے جس کے آنچل کو نہ دیکھا ہو اس ردائے افت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ ظاہرہ اس جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اس حسین آزم کا پیغام کیوں نہیں ہوتا ماں کو دیکھا تھا ماں کی وسیعت کو بھی سنا تھا کہ رات کے وقت جنازہ لے جائے کوئی جنازے کو بھی دیکھ رہے نہ پائے عزیزہ نگرہ میعوکار یہ بات صرف اتنیہ کہہ رہا ہو کہ آج بدلو اپنے گھروں میں اسلام پسند کرو یہ نہیں کہ اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات ہم نعرے لگائیں اور اپنی بیوی پر بھی اسلام پسند نہیں نعرے ہیں تمہیں سمجھتا ہوں کربلا کا پیغان ہر گھر میں پہنچ گیا رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے قدیر جببار خدا ہمارے گھروں میں حسین عاظم کی محبت میں پلنے والے جوان پیدا فرمائے ہماری بچیوں کو سیدہ کائلات فاطمت الزہرہ کی کنیزاؤں میں شامل فرمائے قیامت کے دن اہل بیت نبوت اور رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین